اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ ملک کی حالیہ تاریخ کی سب سے طاقتور باعثر اور متنازع ترین شخصیات میں سے ایک اہم شخصیت سابق دیجئے آئیس آئے جنرل ریٹائر فیض حمید قانون کی گرفت میں آگئے ہیں جنرل ریٹائر فیض حمید کو آج فوج نے اپنی تحویل میں لے کر ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے جنرل فیض حمید جن پر ملکی سیاست میں اکھار پچھار سے لے کر عدلیہ اور دیگر اداروں میں اثر انداز ہونے کے الزامات لگتے رہے ہیں اور انہیں آج جس مقدمے میں فوج نے اپنی تحویل میں لیا ہے اس میں دوران سروس ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے کیس میں ان پر لگنے والے ذاتی الزامات کے ساتھ ساتھ ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کے خلاف ورزیوں کا معاملہ بھی شامل کیا گیا ہے آئیس پی آر کے بیان کے مطابق سپریم کورٹ کے حکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے فوج نے ٹاپ سٹی کیس میں لیفٹن جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف شکایات کو جاچنے کے لیے ایک تفصیل انکوائری کی جس کے نتیجے میں آرمی ایکٹ کے شکوں کے تحت جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف مناسب ڈسپلینری کاروائی شروع کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جنرل فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کے خلاف ورزی کے کئی معاملات بھی ثابت ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف فیل جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور جنرل فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے اب یہ سوال اٹھرا ہے کہ نومبر دو آزار بائیس میں موجودہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی بطور آرمی چیف تائناتی کے بعد اور عہدہ سمالنے سے پہلے جنرل فیض حمید نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی تو اس کے بعد جنرل فیض حمید کونسی ایسی سرگرمیوں میں ملویس رہے جنہیں فوج خود کہہ رہی ہے کہ وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی تھی یہ تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے مگر پہلے آپ کو بتائیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ آخر تھا کیا جس میں جنرل فیض حمید کو فوج کی انکوائری کا سامنا کرنا پڑا اس کیس میں جنرل فیض حمید نے مبینہ طور پر ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے عہدے اور وردی کا غلط استعمال کیا جس سے فوج کا ادارہ بدنام ہوا مئی 2017 میں جنرل فیض حمید نے ملکی کاروباری شخصیت کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ان سمیت ان کے خاندان کو اپنی ٹیم کے ذریعے تشدد کا نشانہ بنایا رینجرز اور آئیس آئی کے اہلکاروں کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کر کے اس حاصل سوسائٹی کے مالک مویز عمد خان کے گھر پر چھاپا لگوایا ان کے گھر کا ساز و سمان لوٹا اور پھر ان کو غیر قانونی طور پر اپنی تحویل میں رکھا بارہ مئی 2017 کو یہ واقعہ پیش آیا تھا جسے سننیس مئی 2017 کو ہم نے اپنے پروگرام میں اٹھایا تھا اس واقعے سے متعلق حاصل سوسائٹی کے مالک مویز عمد خان نے اس حاصل سوسائٹی کے لیے اسے تعمیر کرنا شروع کر دیا لیکن مسئلہ اس وقت کھڑا ہو گیا جب بغیر کسی وجہ کے اور اچانک جنرل فیض عمید کی ادایت پر پنجاب رینجرز نے آئیس آئی کے ساتھ میرے دفاتر اور گھر پر بارہ مئی 2017 کو چھاپا مارا اور جب انہیں کوئی غیر قانونی چیز نہیں ملی تو انہوں نے گھر میں موجود وسائل کو اکھٹا کرنا شروع کر دیا جس میں سونا رقم اور ہاؤسنگ سکیم کی ملکت کی اصل دستاویزات شامل تھی اور اس چھاپے کا سب سے حیران کن پہلو یہ تھا کہ میری ہاؤسنگ سکیم کے جو سابقا ملازمین تھے جنہیں مالی بدنوانی کی وجہ سے میں نے کمپنی سے نکال دیا تھا وہ اس چھاپے میں پنجاب رینجرز اور آئیس آئی کے اہلکاروں کے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ یہ سب کچھ جنرل فیض عمید کی ہدایت پر ہو رہا ہے اور اس چھاپے کے دوران جو سازو سمان چرایا گیا اسے میرے گھر کے باہر آپس میں تقسیم کیا گیا اور اسے دو پرائیوٹ ٹویوٹا کرولا گاڑیوں کے اندر ڈالا گیا جس کی تصدیق سی سی ٹی وی فوٹیج سے کی جا سکتی ہے درخواست گزار مویز عمد خان کے مطابق میرا بیٹا جس کی عمر آٹھ سے نو سال تھی اس کے مو پر آئیس آئی کے افسر ارتضا حارون نے اپنا بوٹ رکھ دیا اور چلاتے ہوئے میرے بیٹے سے کہا اپنا گیجٹ مجھے دے دو کیونکہ تمہارا باپ ایک دہشتگرد ہے اور یہ سب کچھ میرے اور میری فیملی کے سامنے کیا گیا اور یہ وہ واقعہ ہے جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا لیکن بات یہاں تک نہیں رکی درخواست گزار مویز عمد خان کے مطابق بارہ مئی دو آزار سترہ کے اس غیر قانونی چھاپے میں مجھے اور میری ٹیم کے چھے افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور پانچ دنوں تک ہمیں غیر قانونی طور پر راولپنڈی میں ایک ریٹینشن سینٹر میں اپنی تحویل میں رکھا گیا اور اس دوران ہر دن مجھ سمیت میری ٹیم پر جنرل فیض عمید کی ٹیم نے ظالمانہ طریقے سے ٹارچر کیا اور اس ٹارچر کے دوران جو ایک چیز جبر کے ذریعے ہم سے مانگی گئی وہ یہ تھی کہ میں اپنی ہاؤسنگ سکیم کے شیئرز ٹرانسفر کر دوں لیکن جب جنرل فیض عمید کو اس حوالے سے ناکامی ہوئی تو پانچ دن کی غیر قانونی تحویل کے بعد ہمیں راولپنڈی میں قائم سی ٹی ڈی کے پولیس اسٹیشن میں بھید دیا گیا اور ہم پر انسیدادی نیشنگردی کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ دائر کر دیا گیا اور جب مجھے سی ٹی ڈی کے حوالے کیا گیا تھا تو اس رات میرے سسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے لیکن جنرل فیض عمید کی ٹیم نے انہیں بھی اغوا کر لیا اور انہیں پینتالیس دن تک غیر قانونی طور پر قید میں رکھا گیا اور جب انہیں رہا کیا گیا تو ان میں کینسر جیسے مرز کی تشخیص ہوئی اور بعد میں وہ انتقال کر گئے اس کے علاوہ جب سی ٹی ڈی کے کیس کی سماعت کے دوران میں نے اور میری ٹیم نے میڈیکل سہولیات کی ترخواست کی تو ہمیں آئی ایس آئی کے نمائندوں کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اگر ہم اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹے تو میرے سسر کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے اور یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس وقت میرے سسر آول پنڈی میں ان کی تحویل میں تھے اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس غیر قانونی تحویل کے دوران ملیٹری انٹیلیجنس کے افسران نے بھی میرے خاندان سے بارہ مئی کے غیر قانونی چھاپے کی تفصیلات جاننے کے لیے ملاقات دے گی درخواست گزار کے مطابق جنرل فیض امید اور اس کی ٹیم نے مجھے مزید بے بنیاد کیسز میں پھسانے کی کوشش کی بنی لارڈرنگ جیسے کیسز میں مجھے پھسانے کی کوشش کی گئی مگر ہر ادارے نے مجھے بے قصور قرار دیا اور اس سب کی وجہ سے میرے خاندان نے ذہنی طور پر مہت نقصان اٹھایا میری اہلیہ ذہنی صدموں کی وجہ سے مختلف عرضوں میں مبتلا ہو گئی اور ان واقعات کی وجہ سے میرے سسر کی جان چلی گئی اور جب جنرل فیض امید اپنے مقاصد میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے وسیم تابش نامی شخص کے ذریعے ان واقعات سے خود کو الہدہ کرنے کی کوشش کی اور اس سلسلے میں وسیم تابش نے میری جنرل فیض امید کے بھائی سردار نجف حمید سے ملاقات تیہ کروائی تھی اور یہ ملاقات چکوال کے ایک مقامی چائے کے ہٹیل پر کروائی گئی تھی اور جب میں اس ہٹیل میں پہنچا تو وہاں جنرل فیض امید کے بھائی سردار نجف حمید پہلے سے موجود تھے اور اس ملاقات کے دوران جنرل فیض امید کے بھائی سردار نجف حمید مسلسل مافیاں مانگتے رہے اور مجھے اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ ان کے بھائی جنرل فیض امید اس واقعے میں ملوث نہیں تھے اور وہ ایک اچھے انسان ہے درخواد گزار مریض احمد خان کے مطابق جب مجھے عدالت سے بری کر دیا گیا تو اس وقت پاکستانی فوج میں خدمات سے انجام دینے والے میرے ایک کزن بریگیڈر حامد خان نے اس وقت کے آئی سائی کے ڈی جی سی جنرل فیض امید سے رافتہ کیا اور پھر جنرل فیض امید نے میرے کزن کو آپ پارا میں اپنے دفتر بلایا اور اس ملاقات کے دوران جنرل فیض امید نے میرے کزن کو بتایا کہ میرے گھر پر چھاپے کے دوران جو چیزیں رینجرز اور آئی سائی کے اہلکار لے کر گئے تھے اور جس کی واپسی کا ہم مطالبہ کر رہے تھے ان میں سے کچھ چیزیں تو واپس کر دی جائیں گی لیکن جنرل فیض امید نے چھاپے کے دوران ضبط کیا گیا چار سو تولہ سونا اور ایک بڑی رقم واپس کرنے سے انکار کر دیا اور جو کچھ چیزیں ہمیں واپس کی گئیں وہ اس شرط پر کی گئیں کہ بدلے میں ہم آئی سائی کے مختلف پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کریں گے اور صرف یہی نہیں برگیڈیر نئی فخر اور آئی سائی پروجیکٹس کے ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل برگیڈیر غفار نے اپنے دفاتر کے ذریعے زبردستی مستے چار کروڑ روپے کی رقم کیش میں حاصل کی جس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں اور ساتھ ہی کچھ مہینے تک ایک ٹی وی نیٹورک کو سپانسر کرنے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالا گیا جس کی ادائیگی کے ثبوت بھی میرے پاس موجود ہیں اور اس کے بعد میرے گھر اور دفاتر پر چھاپے کے دورات جو چار ٹویوٹا ریبو گاڑیاں جنرل فیض امید کی ٹیم اپنے ساتھ لے گئی تھی انہیں خود برگیڈیر نئی فخر واپس دینے آئے اور ان تمام چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس غیر قانونی چھاپے کے منصوبے کے پیچھے جنرل فیض امید کے لوگ تھے جس میں برگیڈیر نئی فخر آئی سائی کے افسر ارتضاء حارون جنرل فیض امید کے بائی سردار نجف حمید ان کے پارٹنر وسیم تابش زاہید محمود ملک اور محمد مونیر شامل تھے جو غیر قانونی طور پر بری ہاؤسنگ سوسائیٹی کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے تھے یہ وہ سنگین الزامات ہیں جو جنرل فیض امید اور ان کی ٹیم پر آئیت کیے گئے تھے اور جب مئی 2017 میں یہ واقع کیا ہوا تو ہم نے انیس مئی 2017 کے پروگرام میں تفصیلات بتائی تھی آج سے ایک ہفتہ پہلے بارہ مئی کی صبح وفاقی داروں حکومت میں رینجرز نے ایک کاروائی کی جس میں نجی ہاؤسنگ سکیم پر چھاپا مارا گیا لیکن اس کاروائی کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے نہ تو زلہ انتظامیہ سے اجازت لی گئی اور نہ ہی پولیس کو ساتھ لیا گیا رینجرز کی اس کاروائی پر وزارت داخلہ نے آج وضاحت طلب کر لی ہے وزارت داخلہ کی جانب سے ڈی جی رینجرز پنجاب کو بھیجے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ اگر رینجرز نے اس چھاپے کی وجہ نہ بتائی تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا وزارت داخلہ کے مراسلے میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ رینجرز کو پولیس کے بغیر چھاپا مارنے کا اختیار نہیں قانون کے مطابق کسی بھی چھاپے کے لیے رینجرز کو زلہ انتظامیہ سے منظوری لینا ضروری ہے وزارت داخلہ کی مطابق وزارت داخلہ چودری نسار کی منظوری سے ڈی جی رینجرز پنجاب کو پندرہ اور سترہ مئی کو بھی مراسلے بھیجے گئے مگر جواب نہ آیا وزارت داخلہ کے ذرائقہ کہنا ہے کہ اگر پیر بائیس مئی تک جواب نہ آیا تو مفاد عامہ میں رینجرز کو واپس بھیج دیں گے عضاف کیا وجہ ہوئی کہ چودری نسار صاحب وزارت داخلہ ناراض ہیں اس پورے واقعے پر کیا بات ہوئی ہے ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق کچھ حلقے اس ہاؤسنگ سائٹی کی انتظامیہ سے کوئی پیسے بھی ہتھیانا چاہتے تھے اور ان میں ایک خفیہ ادارے کے کچھ اہلکاروں کا کچھ افسروں کا نام بھی شامل ہے اس وقت کے وزارت داخلہ چودری نسار نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا تھا مگر فیض حمید کی طاقت اور اختیار بڑھتا چلا گیا اور اس واقعے پر ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا فیض حمید جو اس وقت آئیس آئی میں ڈی جی سی تھے انہیں بعد میں میجر جنرل سے لیفنٹ جنرل بنا کر ترقی دے دی گئی پھر وہ ڈی جی آئیس آئی بن گئے مزید طاقتور ہوتے چلے گئے ان کا اثر و سوخ بڑھتا چلا گیا اور وہ ایسی شخصیت بن گئے جس کے خلاف شکایت کرنا تو دور کی بات تھی بلکہ ان کا نام لینا بھی مشکلات کھڑی کر سکتا تھا مگر جب وہ ریٹائر ہو گئے چیف جسس قاضی فائز ایسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی تین رکنی بینچ نے اس کیس میں اپنا تیریری حکم نامہ جاری کر دیا اور واضح کیا کہ اگر متاثرہ فریق مویز احمد جنرل فیض حمید سمیت دیگر ملزمان کے خلاف وزارت دفاع سے کوئی بھی شکایت کرتے ہیں تو اس شکایت سے قانون کے مطابق نمٹنا چاہیے اس فیصلے کے بعد ہمارے پروگرام میں چودہ نومبر دوہزار تیس کو کمر مویز کے وکیل حفیظ ورحمان نے بتایا کہ جنرل فیض حمید کے خلاف ہمارے پاس شواہد تمام موجود ہیں اور وہ ہم وزارت دفاع کے سامنے رکھیں گے آپ نے ہمیں آج رابطہ کرنے پر بتایا کہ فیصلہ کیا ہے کہ وزارت دفاع میں شکایت کی جائے گی کیا دیگر فورمز پہ بھی جائے جائے گا اور جب آپ پہلے نہیں گئے تو اب آپ کو کیوں امید ہے کہ وزارت دفاع میں شکایت کریں گے تو آپ کی شنمائی ہوگی یہی شاہد ہے جیسے کہ آپ نے وہ سپریم کورٹ آرڈر دیکھا ہے اس کے اندر بڑی کلیر کا ڈریکشن ہے اور روٹانی جنرل نے انڈر ٹیکنگ دی ہمارے پاس یہ اپلیکیشن آتی ہے تو اس کو کارڈنگ کو لا پرسیڈ کیا جائے گا تو اس لیے ہمیں پوری امید ہے کہ منسٹری آف دیفنس سے اور جو بھی ادارے ہیں ادھر سے ہمیں انشاءاللہ انصاف ملے گا تو اس لیے ہم اپلیکشن فائل کریں گے اس سے پہلے نہ فائل کرنے کی وجہ سے یہ تھی کہ اس کے اگیس مختلف کیسز ابھی تک سے رہے تھے کبھی کسی عدالت میں کبھی ایف آئی اے میں کبھی نیب میں کبھی کسی جگہ تو بڑی مشکل سے اب سب کیسز میں فارغ ہوئے ہیں سب کیسز کلیئر ہوئے ہیں اور باعثت بری ہوئے ہیں تو اب ہم نے یہ پرسیڈنگ جو ہے اسٹارٹ کیے ہیں مگر ظاہر امید کی اور کوئی وجہ بھی ہوگی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف سپریم کورٹ نے کہہ دیا تو شنوائی بھی ہو جائے گی اور کاروائی بھی ہو جائے گی یا حالات و واقعات آپ کو ایسے لگتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو اس کی امید ہے ہمارے پاس ایویڈس مجھوئیت ہے سپریم کورٹ نے اکماز ایڈریکشن دے دی ہے اور اٹھانی جنرل نے کنسیڈ کیا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ثبوت موجود ہیں کیا جو فوٹیج بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی موجود ہے سامان لوٹنے کی بھی آپس میں تقسیم کرنے کی بھی پھر ان کے بیٹے کے ساتھ جو واقعہ ہوا کیا یہ سارے فوٹیجز موجود ہیں یہ ویڈیو ثبوت موجود ہیں سارے ان کے گھر میں کی حملے سے ہر چیز کی ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے اور اس کی ساری ریکارڈنگ موجود ہے اور آپ یہ وزارت دفاع میں دینے کو تیار ہیں یا پھر دیں گے جب آپ وہاں پر جاگی شکایت کریں گے ہم نے سپریم کورٹ میں بھی اس کی یورسپی میں ساتھ ساری ایویڈنس سار لگائی تھی اور وہاں بھی ہم ساری ایویڈنس دیں گے اس نتیجے پر آپ کے کلائنٹ کیسے پہنچے کہ جنرل فیض حمید ہی اس سب کے پیچھے ہیں جی اس کی ساری ایویڈنس ہے ہمارے پاس اور وہ جس وقت وہ بلایا جائے گا کمر مئیز کو تو وہ اپنے تمام ہارڈ تمام ایویڈنس جو اس کے پاس ہے وہ پیش کریں گے آپ کو ادازہ ہے کہ وزارت دفاع کا مطلب ہے کہ آپ پاک فوج سے یا آرمی چیف سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو دیکھا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائے ظاہر ہے جس کے بعد رہا سال اپریل میں خبر سامنے آئی کہ فوج نے سابق ڈی جی آئی سائی جنرل فیض حمید کی خلاف انکوائری شروع کر دی ہے اور نیزی آوزنگ سوسائیٹی کے مالک کی درخواست پر ایک انکوائری کمیٹی بنا دی ہے جس کی سربراہی میجر جنرل اوڈے کے افسر کریں گے اور پھر اگلے دن ہمارے پروگرم میں بات کرتے ہیں وزیر دفاع خواج آزف نے کہا تھا کہ معاملے کی شفاف انکوائری ہوگی اور کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا شہواز ظاہر ہے وزیر دفاع ہیں کبر موئیز ہیں ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی کے مالک دوازہ سترہ میں ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہم نے اس وقت بھی کبر کیا کل بھی تفصیلات بتائی ہیں پاک فوج نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہے عدالت میں گئے تھے وہ مگر عدالت نے کہا کہ آپ وزارت دفاع سے کریں پھر انہوں نے وزارت دفاع سے کی اب اگر یہ کمیٹی بنائی گے تو امید کی جائے کہ کوئی کمس کم کوئی ٹرانسپیرنٹ ہو پائے کی انکوائری یا اسے بھی کلین چٹ دینے کے لئے کمیٹی بنائیں گے جنرل فیض امید کو انشاءاللہ یہ ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہوگی اگر کلین چٹ دینے ہوتی تو یہ انکوائری سٹارٹ ہی نہ ہوتی لیکن اب ایک سرونگ مینیج جنرل جو ہے وہ ساری انکوائری کو کنڈکٹ کر رہے تو مجھے سو فی سے یقین ہے کہ اس کا ایک ایک ایکوٹیبل ریپورٹ جو ہے اس کے مطلق سامنے ضرور آئیں ادارہ اگر چاہے تو جنرل فیض امید پر جو دیگر الزامات ہیں اس میں سے بہت سارے تو قبول کر چکے ہیں خود جنرل باجوا کہ یہ یہ کیا پھر کس طرح جس سے ساکیم نصار کو مینیج کیا سب تو ادارہ چاہے تو ان کی تحقیقات خود بھی کر سکتا ہے وہ کیوں نہیں کر رہے بلکل ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کی ساری کنفیشنز موجود ہیں اور آج اس انکوائری کے نتیجے میں جنرل فیض امید کو فوج نے اپنی تحویل میں لیتے ہوئے ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کاروائی شروع کر دی ہے اور آئی ایس پی آر کی پریس لیز کے مطابق جنرل فیض امید کے خلاف نہ صرف آفسنگ سسائیٹی کے کیس میں ایکشن شروع کر دیا گیا ہے بلکہ ان کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کے خلاف ورزیاں بھی ثابت ہو گئی ہیں آخر ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل فیض امید ایسی کیا خلاف ورزیاں کرتے رہے اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر دفاع خواج عاصف صاحب خواج صاحب بہت شکریہ ہمیں شمع کرنے کے لیے پریس لیز دو باتیں کرتی ہے ایک تو وہ واقعہ جس کی حوالے سے شکایت تھی مگر دوسرا ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی مسلسل خلاف ورزی اور کئی معاملات ثابت ہو گئے ہیں یہ کیا بات ہے پوسٹ اس ریٹائرمنٹ جو واقعات ہوئے ہیں پولیٹیکل سین کے اوپر اس میں جنرل فیض صاحب کا ضرور آتھ ہے نوئنگ ہم ایڈل بٹ وہ باز نہیں آ سکتے تھے دیر ہی ہیڈ ٹو مڈل دو وارٹرز یہ یہ ایک اور خصوصاً جو شخص جو ہیں اتنی زیادہ پاور ایکسسائز کی ہو ایمنس پاور آن لیمیٹڈ پاور ایکسسائز کی ہو اور اس کو بیک سیٹ لینی پڑے تو اس کو تو الثر ہویا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوسٹ اس ریٹائرمنٹ جو ایونٹس پاکستان میں پولیٹیکل ہوئے ہیں وہ ایونٹس جو ہیں وہ ان کے لازمی طور پر ڈیریکٹلی یو انڈیریکٹی آئی وڈ سیڈیریکٹلی مور ان کے پیشے جنرل فیض صاحب کا ضرور ہاتھ صاحب نو مئی میں نو مئی کے حوالے سے بہت زیادہ کہا جا رہا ہے حامید میر صاحب نے بھی خبر دی وارڈو صاحب بھی اس حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں مگر نو مئی کا فوج الزام لگاتی کا بغاوت کی کوشش کہا جاتا ہے اسے الزام پی ٹی آئی پر لگتا ہے اگر یہ الزام جنرل فیض حمید پر لگ رہا ہے تو کیا یہ اکیلے فیض حمید کا معاملہ ہے یا یہ معاملہ آگے جائے گا نہیں اگر یہ درست ہے تو یہ جنرل فیض حمید صاحب کا اکیلے کا نہیں ہوگا جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں کچھ تھوڑی بہت لوجسٹک ضرور پروائیڈ کر رہے ہوں گے ایکسپیرینس اپنا سازشوں کا ضرور پروائیڈ کر رہے ہوں گے ٹارگٹس ضرور ڈیفائن کر رہے ہوں گے کہ ان کو ٹارگٹ کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈیمیج ہو سکے اس قسم کی سٹیٹیجی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈوائزر کے طور پر نو مئی کو جو ہوا ان کا رول ہو سکتا ہے میں سٹینٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا لیکن حالات اور واقعہ انگلی ان کی طرف اشارہ کریں آپ کہہ یہ تو پریس لیز ہے یہ پھر کسی ثبوتوں کی بنیاد پر ہی ہوگی کورٹ مارشل ہو رہا ہے تو کسی ثبوتوں کی بنیاد پر ہی ہوگا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سیاست میں ملوست ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکسان آرمی ایک ایسا ادارہ ہے کہ ہر دور میں انہوں نے اپنے اندر قانون کا نفاس کی ہے وہاں پہ فانسییں بھی لگی ہیں کورٹ مارشل کے سلسلے میں آپ کو بھی پتا ہوگا ساری دنیا کو پتا ہے اخبار میں بھی آیا ہے ڈیفرنٹ چارجز کے اوپر عمر قید بھی ہوئی تین تین چار چار سال قید جو ہے بعض انسائٹمنٹ کے اوپر جو لیٹر لکھے گئے ان کے اوپر بھی قید ہوئی وہ بھی سب کو پتا ہے تو ان کا جو انٹرنل جو انتظام اور انسرام ہے وہ بڑا ایفیکٹیو ہے اور جس طرح قانون کو روٹلیس ہونا چاہیے اس طرح قانون روٹلیس ہے خواج صاحب کچھ معاملوں میں اگر ایفیکٹیو ہے تو متعدد معاملات میں بہت ان ایفیکٹیو بھی ہے اب فیض عمید کی کہانی تو سیاست میں مداخلت کی دوہزہ سترہ سے شروع ہوتی ہے وہ انکار کر دیتے ہیں حالانکہ شاکرزی صدیقی صاحب آئے انہوں نے بتایا کیا کیا کرتے تھے عمران خان خود مانتے کہ میں تو ایجنسیوں کے ذریعہ حکومت چلاتا تھا کچھ نہیں کیا ادارے نے آپ نے بتایا دیتا ہوں پہلا بھی یہ ہے کہ جو آپ جس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ جو سرکل ہے یا پاکستان آرمی کا پاکستان آرمی کی جو انسٹیچوشن کا جو اندرونی معاملات ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں جس میں ان کا ڈسپلن یا ان کا جو بھی سلسلے ہیں وہ ایفیکٹ ہوتے رہو تو بڑا روچلس ان کا سسٹنس ہو ہے وہ بلکل میرڈ کے اوپر اس کے فیصلے ہوتے ہیں لیکن جہاں تک پولٹیکس میں جو انٹرفیرنس رہی ہے ان کی اوپر دی یئرز آپ کا آواز آرہی ہے نا میری جی بلکل آرہی اوپر دی یئرز اس میں ڈیفنیٹلی وہ جو ہے پولٹیکل انٹرفیرنس جب کرتے ہیں تو وہ سیاسی پھر جو گمکری جو ہے یا سیاسی جو ہے سٹیٹیجی جو ہے استعمال ہوتی ہے اس میں وہ ڈسپلن یا اس طرح جو کلیرلی ڈیفائن چیزیں ہوتی ہیں بلیک اینڈ بائٹ میں جس طرح فوج کے اندر ہوتے ہیں وہ نہیں رہتی اور جنرل باجوا صاحب اور فیض امید صاحب جو تھے دوزار سولہ کے بعد جب بن گئے ہیں یہ جنرل باجوا اور جنرل باجوا بن گئے چیف بن گئے ہیں میں آپ کو ایک بات میں لنکش بتاتا ہوں جنرل باجوا اور جنرل فیض کا بڑا گہرہ پرسن تلقا جنرل باجوا کے سوسر اور جنرل فیض کے سوسر جو ہے نا they have been extremely close میں یہ جنرل اجاز امجد کی زبان جو ہے دھورا رہا ہوں extremely close جنرل جو برگیڑی فاروق تھے میں مجھے ان کو بھی جاننے کا موقع ملا ہوا ہے بہت اچھے لوگ تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے they were extremely close جنرل اجاز امجد اور جنرل فاروق اس کی وجہ سے جنرل باجوا کا اور جنرل فیض کا جو تعلق ہے وہ بلکل جس کا جنہیں impregnable relationship جو ہے اس قسم کا build ہو گیا اور دو دوہزار سولہ کے بعد جب جیف کے پوزیشن سنبھالی ہے باجوا صاحب کے بعد اس کے بعد جو ساسیں تیار ہوئی تھی دوہزار تیرہ چودہ سے وہ اس کو accelerate کیا گیا اس کو اس کو implementation جو اس plan کے اوپر تھا accelerate کیا گیا اس میں کچھ مقامات کے اوپر میرے سے بھی جو ہے رابطہ کیا گیا directly directly بھی اور indirectly بھی کو options جنہیں میرے ذریعے بھی آفر کی گئی وہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا دیں گے مگر وہ 2019 کی وہ ملاقات جس کا دعویٰ آپ نے ہمارے پروگرام میں کیا تھا وہ قسمے کھا کھا اچھا کیا آپ نے یاد کرا لیا دیکھیں یہ جنرل اجازمجد کے گھر ہوئی اور جنرل اجازمجد ماشاءاللہ یا تین بالکل بالکل ان کو صحت تندرستی دے جو ہے میں ان کے لیے دعا گو ہی رہوں گا ہمیشہ ان کے گھر ہوئی میں آپ کو پورا بتاتا ہوں مجھے یہ اطلاع ملی کہ میں نے یہ میٹنگ کرنی ہے یہ ملاقات کرنی ہے وائل آئی وزن جیٹی رو میرے ساتھ دو اور لوگوں نے جانا ایک جو ہے لہور سے پہنچنی پایا اور دوسرا تیسرا شخص جو تھا وہ عمرے پہ گیا سو اٹ فیل آن مائی میرے ناشیز کے کمزور کندوں پہ یہ ذمہ دار یہ آگی کہ میں وہاں پہنچ گیا جنرل اجازم جس سب کے گھر انہوں نے کہا کہ پندرہ بیس منٹ کے بعد جو ہے جنرل فیض نیازن ہے تو جو بات کرنی ہے میں تمہیں تمہارے ساتھ کر لیتا ہوں جو بھی بات اور میں تمہارے اس میں میٹنگ میں نہیں بیٹھوں گا جو ہے میں نے کہا نہیں آپ گواہ رہیں ہماری گفتگو پہ تو آپ میٹنگ میں ضرور بیٹھیں میں نے میرے انسسٹ کرنے پہ وہ میٹنگ میں بیٹھ لیں اس کے بعد جو میں نے بات آپ کو بتائی تھی بات وہ ابھی پورے بیٹھے بھی نہیں تھے سوفے پہ فیصلہ تو انہوں نے کہا کہ تو آپ بتائیں کیا آپ انسٹرکشنز لے کے ہیں یا کیا فیصلہ آپ لوگوں نے کیا ہے ہم لوگوں نے فیصلہ پارٹی کی اس سے یہی جو ہماری کولیکٹیو ویڈرشپ ہے انہوں نے یہی ایڈوائز کیا ہے کہ لیکن یہ جو ایکسٹینشن کا ووڈ جو ہے وہ ہم بائیو ساکھ ضرور دے دیں انہوں نے کہیں کہ آپ تو کو کوئی فیورین ریٹرن نہیں مانگتے لیکن ہم زون تک آپ کو دے دیں گے پنجاب اور دسمبر تک اس سے بھی جان شرہ لیں گے اور آپ فیصل گورنمنٹ میں بھی آج یہ ایکزیک ورڈ سے جو میں ان کے ریپیٹ کر رہا ہوں اگر اتنی ڈبل گیم کھیلتے تھے تو یہ خبریں بھی ٹھیک ہیں کہ جب موجودہ آرمی چیف کی تائناتی کا وقت آیا جنرل باجوا ریٹائر ہو رہے تھے تو جنرل فیض عمید نے میاں نواز شریف کو شہباز شریف کو پیغام بھی جوایا تھے کہ مجھے آرمی چیف بنا دیں چیف پیغام رسانی تو انہوں نے بڑی کی اور بڑی اشورنسی جی قسمیں قرآن اور تھوڑا سا پرسنل ہو جائے گا اور میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی کہ کس قسم کی قسمیں انہوں نے اٹھائیں جو ہے اللہ ماف کرے انہیں پرسنل نوٹ شازیب جب کہتے ہیں کہ خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے تو خواہشوں کی دعا مانگنی چاہیے کہ بندہ خواہشوں کی قید سے آزاد رہے جب اب ہسٹیج بن جاتے ہیں خواہشوں کے اپنی امبیشنز کے تو پھر آپ کی زندگی زندگی نہیں رہتی وہ تو ایسی بس گزارہ ہی رہت کرتے ہیں آپ خجل خرابی ہوتے رہتے ہیں اور یہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اقتدار کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اندہ دھند بھاگ رہے ہوتے ہیں کسی چیز کا لحاظ نہیں رہتا اتنی زیادہ میں آپ کو بتا نہیں سکتے کہ انہوں نے قوم سے قسم قرآن دیئے اور اگر یہ اشارت بٹی صاحب مہترم کو صافر صاحب مہترم کو جو ہے وہ اس کی میرے اسٹیٹمنٹس جو ہیں جو اس کے حوالے سے جو ان سے ملاقات کے حوالے سے جو ہے اگر ویریفیکیشن کرنی ہے تو جنرل اجازم صاحب میں فون نمبر بھی دے سکتا ہوں میں ہمتے گھر کی روکیشن سب کو پتا ہے تھوڑی دور جنرل بائیو صاحب کا یہ گھر ہے وہاں پہ واکنگ ڈسٹنس کے اوٹر ان سے پوچھ لیں اور میں اور جو میں باتیں جتنی بھی کر رہا ہوں ساری اوٹھوے کرنے کو تیار ساری اوٹھوے کرنے کو تیار اور جب یہ آرمی چیف بننا کا معاملہ آرہا تھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قسمیں کھائی سب چیزیں کی مافیاں مانگی اور کہا کہ مجھے آرمی چیف لگا دیں جی بلو انہوں نے کہا جی میرے میرے سر پر آتھ رکھیں یہ ہے وہ ہے اس قسم کی انہوں نے باتیں کی لیکن ایک 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 ون ٹائن ہو سکتا ہے میرا خیال ہے کہ آخری جو چار پائن دن آخری جو ہے وہ یہ اگری کیے اپنا ایکسپٹ کرنے پہ موجودہ چیف کو بھائیوہ صاحب کو خیر تو ان کی ایکسپٹنس ریلیونٹ تو نہیں تھی بٹ وی وانٹڈ کے ایبری بڑی شوڈ بی آن بورڈ اس سارے ڈیسیئن میں ڈیسیئن تو پرائی میسٹر کا تھا اور لیکن ریزیسٹنس جو ہے آخری لمحے تک دونوں دماد کی اور سسر کی آخری لمحے تک میں آخری لمحے تک یعنی اپوائنمنٹ کے چند مشکل سے چوبیس گھنٹے پہلے جو ہے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ انسسٹ کرتے ہیں یا انہوں نے اتنی آپشنز دیں پھریں وہ بھی کسی وقت کریں گے بات اس لئے جنرل باجوا جنرل باجوا آپ کہہ رہے ہیں کہ چوبیس گھنٹے پہلے تک ریزیسٹ کر رہے تھے آپشنز دے رہے تھے جنرل فیض عمید اپنے لئے کیمپین کر رہے تھے یہ سب ہو رہا تھا یہ سب ہو رہا تھا جنہی جنرل باجوا نے جنرل فیض کو آخری تین چار دن میں ابینڈن کر دیا ہوا تھا وہ اور نام جو ہے وہ فلوٹ انہوں نے کیا ہوا تھا جنرل فیض کا نہیں کیا تھا انہوں نے خود کہا مجھے کہا انہوں نے کہا چلے چلے جنرل فیض کو چھوڑیں تو لیکن آپ بھی اپنی زید چھوڑیں اور فلاں بننے کو کر رہا تو میں نے کہا یہ یہ ڈسکریشن جو ہے شہباز شریف کی ہے میری ڈسکریشن نہیں ہے میں تو ایک مسنجر ہوں جو روزانہ جو ہے ہیلی کارپر میں بیٹھ کے آپ کی گھر آ جاتا ہوں کیونکہ ان دنوں ٹی ایل پی کا دھرنا تھا تو میں بائی روڈ نہیں آ سکتا میں تھا میرے ساتھ ملک احمد خان صاحب سپیکر جو ہیں اس وقت پنجاب اسیمبلی کے وہ میرے ساتھ ہوتے تھے میرے میرے گواہ بھی ہیں اور میرا خیال ہے اس ویری امپیکٹیبل انٹیگریٹی چیزوں کو جو ہے انڈورس بھی کریں گے لیکن جنرل اجازم جج صاحب ساتھ جو ہے میری ملاقع جو ہے وہ کیونکہ میرا ان کا ذاتی تعلق جو ہے جو ہے جو ہے سپیکس لانگ ٹائم جی لائف ٹائم سب یعنی جنرل باجوا کے بارے بہت ساری باتیں مشہور ہیں کہ وہ ایک اور توسیح آپ لوگوں سے بھی چاہتے تھے پھر وہ جنرل فیض حمید کا کہہ رہے تھے کہ ان کو آرمی چیف بنا دیں مگر آخر میں انہوں نے کہا کہ آپ موجود آرمی چیف یعنی جنرل آسم منیر کو نہ بنا آپ لوگ بھی پیچھے ہٹ جائیں میں بھی جنرل فیض حمید سے پیچھ جاتا ہوں کسی اور کو بنا دیں جی جی بالکل آپ نے بلکل صحیح سمجھا جو میں کہا تھوڑا تھوڑا سا مطاعت ہوں کہ یہ چیزیں میں لاؤں گا ان سب چیزوں کو لاؤں گا کہ یہ بڑے لوگ کتنے شیلو ہیں کتنے شیلو ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے جو ہے اور کتنی آپشن دیں گئیں اس ساری آپشن جو ہیں میرے کانوں میں ابھی بھی گونج رہی ہیں اور پھر ہماری صفوں سے ایک بندہ بھی انہوں نے رکروٹ کیا ہماری صفوں سے جو آپشن لے کے خبے سجے جو ہے پھر تار آگئی اس طرح کر لیں آپ بھی جانتے ہیں ان کو ساری دنیا جانتے میں نام ہی لینے چاہتا میرا ان کے ساتھ زندگی بھر کا تعلق ہے خواہشات لے دیں نام کوئن ہے نہیں رہنے دیں ٹیلی فون پہ بیسے آپ وہ تا دوں نا پروگرام پہ رہنے بڑے لوگوں کو ریکروٹ کیا نیا نواز شریف کو انفلنس کرنے کے لیے اور کو انفلنس کرنے کے یہ لے لیں فلان کر لیں آپ دیکھیں میں آپ کو باتیں بتاؤں تو بی ڈس میڈ کہ لوگ بڑے لوگ جو ہیں ان کے سب سب کے پاؤں جو ہے نا یہ لوگوں کے جن کے آپ نام لے رہے ہیں میں نام لے رہوں یہ ریت کے پاؤں ہیں تو یہ ان کی کوئی کہتے نا جس عودوں کے اوپر ضروری نہیں کہ بڑے لوگ ہی فائز ہو جاتی بہت شکریہ وزر دفاع خوارٹیز سب کی گفتو کو آپ نے سنی حابد میر صاحب کو اس حوالے سے اندر کی بات پتا ہے ان سے بات کریں گے ایک برک کے بعد جنرل فائز حمید کی گرفتاری کے پیچھے آخر معاملہ کیا ہے اندر کی بات کیا ہے سینی صاحب جو پریس لی اس کا پہلا حصہ انیجی ہاؤس سسائیٹی کے حوالے سے اس کی تفصیلات ہم نے عوام کے سامنے رکھ دی دی جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی وہ بھی کئی معاملات میں ثابت ہونے گا یہ کیا معاملات ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد کی ہیں جنرل فیض حمید نے دیکھیں شاہز صاحب جب کوئی آدمی جو ہے وہ وردی پہن کر سیاست میں مداخلت کرتا ہے اور اس کو روکا نہ جائے بلکہ اس کو انکریج کیا جائے تو جب اس کی وردی اتر جاتی ہے پھر وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتا پھر وہ سیاست میں سادشیں کرتا ہے تو جنرل فیض حبید صاحب جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پچھلے ڈیٹھ سال میں جو ان کا کردار تھا وہ مداخلت نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ جوڑ توڑ کرتے تھے اور اس میں سے سادش کا پہلو نکلتا ہے اور اس میں جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ نو مئی کا معاملہ ہے اور نو مئی دوزار تئیس کا جو واقعہ ہے آپ دیکھیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ تحریک انصاف کے درج اور رہنماؤں پر مقدمات درج ہوئے سیکھڑوں لوگ گرفتار ہو گئے جو مقدمات درج ہوئے ہیں اور جو چار شیٹ ان پر لگائی گئی جو عدالتوں میں پیش کی کہیں جنرل فیض کا ذکر نہیں آیا جو سیچویشن تھی اس میں لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب یہ فون جنرل فیض نے کیا تھا کہ فلان جگہ پہنچو اور ایف آئی آر میں ان کا نام نہیں ہے تو یہ جو خبریں ہم سن رہے تھے پچھلے کافی عرصے سے تو اس کا کچھ ثبوت نہیں ملتا تھا تو اب وہ ثبوت آئی ایس پی آر کی پریس لیز کی صورت میں سامنے ہے اس میں نو مائی کا ذکر تو نہیں ہے لیکن میرے ساتھ اس حکومت کی اور کچھ دیگر اہم شخصیات نے میرے ساتھ اعتراف کیا میری کنفرنٹریشن کے بعد جب میں نے کچھ حکومتی شخصیات کو یہ کہا کہ یہ بندہ جو ہے اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے ہے ثبوت بھی ہے لیکن وہ کاروہ ہی نہیں ہو رہی اب آپ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اتنے بڑے بڑے فیصلے دیتے ہیں انہوں نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دیا اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تو انہوں نے ایک پروسیڈنگ شروع کی کہ فیض آباد اور سروینگ پولیس افسرانج بھی ان کو شامل کیا اور انہوں نے جنرل فیض کو کلین چٹ دے دی میڈیا میں ہمارے بہت سے کلیگ جنرل فیض کو کلین چٹ دے دیتے ہیں جب خواجہ عاصف صاحب آپ کے شوہ پہ آگے کہ اجاز امجد کے گھر پر میری ملاقات ہوئی تھی جنرل فیض سے تو جنرل فیض جو ہیں انہوں نے کچھ صحافیوں کو خود کانٹیٹ کر کے کہا کہ میری تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی جبکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے تو یہ جو حکومت ہے جس کے وزیراعظم شباز شریف صاحب ہیں اس حکومت میں لوگ ہیں جو ابھی تک جنرل کاروائی شروع کی کرپشن کی نیب وہ کاروائی بند ہو گئی تو ایک تو یہ دو نو مئی کا معاملہ ہے دوسرا یہ تین چار مہینے پہلے تک کوشش کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ ان کا رابطہ تھا ان کو یہ استعمال کر رہے تھے کچھ سرونگ فوجی افسران کے خلاف ان کو کیا کہتے تھے کہ یہ سادش کی ہے اس فوجی افسر نے کہ یہ نام ہے تم اس کے خلاف پریس کانفرنز میں اس کا نام لو فلان آدمی کا نام لو تو یہ فوج کے سرونگ افسران کے نام چاہتے تھے لیے جائیں تو پھر تحریک انصاف کے کم از ان اوفیشلی فیصلہ کیا کہ جنرل فیض صاحب ان سے کوئی نہ مدردی ہے نہ ان سے کوئی مدد لینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہم نے ان سے ڈکٹیشن لینی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف کاروائی کا آغاز ہوئے بڑا خوش آئند ہے لیکن اس کا سب سے زیادہ فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا کیونکہ تحریک انصاف جو ہے نا وہ ایک غیر یقینی صورتحال کا شکار تھی ان کی لیڈرسپ جو ہے جیل میں بند ہے اور باہر جو ہے وہ لائن دینے والا کوئی نہیں ہوتا تو جنرل فیض صاحب اس سیچویشن کا فائدہ اٹھا کے خود ان کے ایک ایڈوائزر بنے ہوئے تھے تحریک انصاف کے لیکن اب اگر ان کا رابطہ کٹ گیا تو بہت فائدہ ہوگا تحریک انصاف مگر اگر نو مئی میں شک کیا جا رہا ہے جنرل فیض حمید پر یا پھر صرف فیض حمید تک محدود ہوں گے کیونکہ پاک فوج اس کو ایک بغاوت کی کوشش کے طور پر لیتی ہے الزام تحریک انصاف پر لگتا ہے اگر جنرل فیض حمید پر الزام ہے تو کیا خود انڈیویجولی کر رہے تھے یا جنرل فیض حمید سے بھی بات آگے وڑے گی شاہد صاحب یہ سوال جو ہے اس کا جواب میرے پاس ہے لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے کچھ لوگ ابھی گرفتار نہیں ہوئے وہ لوگ جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے وہ اگر گرفتاری دینے کی کوشش کرتے ہیں یا فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے بھی گرفتاری دینی ہے تو ان کو جنرل فیض حمید صاحب کی طرف سے پیغام جاتا تھا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو اگر کسی غلط لائن پہ لگایا تو فیض حمید صاحب نے لگایا دیکھیں نا سارا پوش تو عمران خان پہ آ گیا عمران خان کا تو اس وقت جو تھا صرف ایک سٹیٹمنٹ ہی ہے کہ جی اگر مجھے گرفتار کیا گا بڑا ریاکشن ہوگا لیکن جب عمران خان صاحب گرفتار ہوگے تو جو ایک ویکیوم پیدا ہوا ایک خلا پیدا ہوا اس خلا کا جنرل فیض نے بہت فائدہ اٹھایا تو اس میں یقینا کچھ لوگ کے ساتھ جو رابطہ رہا ہے اور وہ ابھی تک مفرور ہیں اور منظر عام آئے معلومات ہیں بات کریں گی بریک بعد پہ آج پی ٹی آ یدیم ہو گئی اس کی بیک بون ٹوٹ گئی ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ ٹاپ سیٹی آ کیس تو ایک معمولی کیس سے بہت سارے کیس دور بھی ہیں جو ائر ریلیمنٹ ہے میرے اور آپ کے لئے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لئے سیاست کو نقصان پہنچانے کے لئے پاکستان کے خلاف بغاوتی اختامات شمول باقی گینگ کے ساتھ اور ادارے کو نقصان پہنچانے میں سمیت نومائی سمیت عرشد شریف سمیت عمران خان پہ فائرنگ سمیت دھرنے دھرنے کے دوران سمیت فون آنا عمران خان صاحب کا جو بونیں ابھی بھی موجود ہیں جو ایک دوسرے کندے پہ جڑ کے اوپر گئے تھے ان بونوں کا بھی تصاب ہو آج برج گرائے گیا اس کنیکشن سمیت پی ٹی آئی کے بانی عمران خان صاحب سمیت پی ٹی آئی جو آپ کو گولے گنڈے کی طرح الگ الگ رنگوں میں میٹھے رس اور تھنڈی باتیں کرتی بھی نظر آئے گی لیٹی بھی نظر آئے گی ایک چھوٹی پارٹی بننے جا رہی ہے جو ان کے کے پی کے کے ہیرو ہیں بال ہلا ہلا کے وہ چڑھائی کی باتیں کرتے ہیں اسلاح آباد میں سی ایم کے پی کے وہ آپ کو گولے گنڈے کی دیکھیں فیض امیر صاحب کے جانے کے بعد ان کو میں خاص کہتا رہا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ آج جب اندر گئے تو یہ پارٹی سیاسی طور یتیم بھی ہو گئی ہے اور یتیم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی بیک بون بھی ٹھول گئی ہے تو اندرونی طاقت انوالڈ تھی اور اسی طرح جن بھوت بھی انوالڈ ہیں اور اسی طرح بہت سارے بونے ہیں جو ابھی بھی پشت بنائی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی علاق طریقوں سے وی لاغرز ہیں بلاغرز ہیں پینلسٹ ہیں جو غلط کو صحیح کہہ رہے پاپولاریٹی ویو کی ویو آپ کو مزید ہفتوں اور مہینوں میں نظر آئیں گے ٹھیک ہوتے ہوئے اور پاکستان ایک پوزیٹیوٹی کی طرف چلنا شروع ہو جائے مگر جنرل فیض حمید کی گرفتاری ہے اور ان کا جو کوٹ مارشل ہے وہ ایک الگ واقعہ ہے اور ایک انڈیویجول کے خلافی کاروائی ہے یا اس سے بھی کچھ لوگ کنیکٹڈ ہیں جن کے خلاف کاروائی ہوگی دیکھیں شازیف صاحب بونوں کا تو میں ذکر کر دیا میں بونے ہر جگہ سی ہوں گے لیکن جو بونے ادارے کے اندر نہیں ہیں اور مول کے باپ بنے میں ان کی باری ضرور آگئی جو چیزیں ملی ہیں جو شبائد ہیں وہ ایسا نہیں ایک جان ہے یہ یقین کر لیں کہ اسے فیض امید نہیں ہے اس میں سارے جسم ایک جان ہے بہت شکریہ فیصل مارس موجود تھے ہم نے